یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خاردار تار کو ہٹا دیا گیا ہے وکلہ کی جانب سے اور اب آگے بڑھ رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ امرائیم خان کی رہائی کے لیے سرکو پر نکلا ہے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب گانزن ہے امران خان کے حق میں امرائی بازی ایک جانب ہکلہ دوسری طرف پارلیمنٹیرینز اس وقت نکل آئے ہیں اگر یہ دس اور گیارہ محرم تک اگر امران خان صاحب کو ان جھوٹے مقدمات سے پشرا بی بی کو ان جھوٹے مقدمات سے دہان نہ کیا گیا تو ہم یہاں سے اڈیالہ تک مارچ کریں گے شکریہ میں تمام وکلہ کا آئی ایل ایف کا تمام آپ کو میں شکریہ ادا کرتی ہوں جو پورا پاکستان برس آج وکلہ آئے اور خواتین وکلہ بھی آپ شامل ہوئے ہیں آپ لوگوں نے آئین کی بالا رستی کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے آپ لوگوں نے آج کنمنشن کیا اور آپ لوگوں نے سپریم کورٹ تک مارچ کیا ہم تمام ایس ای سی بی ٹی آئی تمام لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں اور ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں میرا لیڈر عمران خان اس وقت بے گناہ کرل کورٹڈی میں جیل کے اندر بیٹا ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے اس وقت عذیت میں مبتلا ہے اس کی ذات کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی ذات مفاد نہیں ہے ان کی باپردہ بیگم صاحبہ بشرا بی بی کو عدد جیسے گھتیا کیس کے اندر گسیٹا گیا بہودہ کیس میں تمام پاکستانی خواتین مجھ سمیت تمام وقلاء حضرات تمام پاکستانی بشرا بی بی کے ساتھ کرے ہیں ہمارے تمام بے گناہ قیدیوں کو آزاد کیا جائے آئین کے بالا دستی کی جائے قانون کے بالا دستی کی جائے اور میں وقلاء کا شکریہ ادا کرتی ہوں آج آپ کالے کھوٹ نے عمران خان کی عمران مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر کے اپنے عزت رکھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یوم آشورہ کے بعد جو وقلاء اور ہماری پارٹی کال دے گی اس کے ساتھ تمام لیڈران تمام پاکستان کے برکر انشاءاللہ پڑا ہوتریں گے آج بالا ترین عدالت کے باہر ہم کھڑے ہیں آج ہماری قاضی القضاق سے ایک استعداد ہے خدارہ آپ اللہ کو جواب دے ہیں اللہ تعالی نے منصف کے لیے جو ناانصافی کرے وہ دوزخ کی آگ متعین کی ہے آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر عوام کے حقوق دے آئین کی پاسداری کریں اپنے حلف کی پاسداری کریں اور عوام پر ڈازا ہوا ڈاکا اس کے منڈیٹ کو ہمیں واپس دیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ عدلیہ پر جو آپ کے سامنے نالش ہے منصف کو بھی انصاف دو اور اگر نام پیدا کرنا ہے تو آپ انصاف دیں قاضی القضاق انصاف دو کنونشن ختم ہونے کے بعد یہ تمام کا بکلہ سپریم کورڈ پاکستان کی جانے دامزل ہے عمران خان کے حق میں شکشدید نادیبازی کی جاری ہے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کی آجار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خاردار تار کو ہٹا دیا گیا ہے وکلا کی جانب سے اور اب آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان تحریق انصاف کے وکلا سپریم کورڈ پاکستان کی جانب گامزن ہے شدید نادیبازی اس وقت کی جاری ہے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ملک بھر سے اس وقت کا جو پاکستان تحریق انصاف کے وکلا ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں ملک بھر سے اس وقت کی جاری ہے ملک بھر سے اس وقت کی جاری ہے ملک بھر سے اس وقت کی جاری ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم نے آئین کی بالاجستی اور قانون کی حکمرانی کی قسم خواہ رکھی ہے یہ سامنے ہے آپ کا میں آئین پاکستان سیعت لے آئے ہوں اس میں ہمارے حقوق چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ شہری ہوں ان کے حقوق یہاں پہ متقدم ہیں عدلیہ کی آزادی تحفظ ہے اس آئین کے اندر ہم نے آئین سب سے اوپر ہے اور ہم نے جتنے ہی خان کے کیس 180 مقدمات جھوٹے بنائے گئے ہیں میری سپریم کورٹ میں بھی اتر جہی بات ہے اور آپ کے سامنے یہ ایک چور آدارہ بیٹھا ہے ای سی پی ای سی پی سے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے منڈیٹ واپس لینا ہے اور میں آپ کو بتا جانا چاہتا ہوں تحریک اب اتنے تک چلے دی جتنے تک خان بہر نہیں آجاتا شیخ و قواس اکرم ایک منٹ آجم تبا کا منٹ hein ہونت پیڑے کہ پاکستان ختم بہتر بہتر؟ ختم بہتر دیں جاننسار بے گیا ستتت ایک رئیسٹ دوستور ای جریسٹ دوستور موسیقی موسیقی